موسیقی بلکل اسی طرح کئی علاقوں میں جزیرے بھی ہوتے ہیں جو شہر سے دور ہوتے ہیں لیکن لوگ وہاں گھومنے پھرنے جاتے ہیں اور کئی آئیلینڈز پر تو سیہ دور دور سے وزٹ کے لیے آتے ہیں بلکل اسی طرح آج میں آپ سب کو جس آئیلینڈ کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں وہ بہت یونیک اور انیوزول ہے کیونکہ وہاں کی مٹی اور پانی باقی جزیروں سے مختلف ہے وہاں کی خاص بات یہ ہے کہ وہاں کی مٹی میں چھوٹے چھوٹے ذرات موجود ہیں اور وہ اتنی تعداد میں ہیں کہ وہ چھوٹے چھوٹے سٹارس کی طرح چمکتے رہتے ہیں اور یہاں تک کہ جب کوئی اس پر ہاتھ یا پیر کی مدد سے گڑھا کرتا ہے تو وہ اندر سے لال یعنی ریڈ کلر کی ہوتی ہے یہی نہیں وہاں کا پانی بہت لال کلر کا ہے جسے بلڈ وارٹر بھی کہا جاتا ہے اور اسی وجہ سے لوگ اس جزیرے کو دور دور سے دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور اس آئیلینڈ کو ریڈ وارٹر بھی کہتے ہیں اور اس آئیلینڈ کا نام ہارموز آئیلینڈ ہے جو کہ ایران میں واقع ہے یہ آئیلینڈ ہارموز کے سٹریٹ میں موجود ہے جو کہ آٹھ کلومیٹر اور پانچ میٹر دور ہے ایران کی کوسٹ سے اور یہ جزیرہ ہارموز پروونس کا حصہ ہے اور بعد میں جب اس پر ریسرچ ہوئی تو پتہ چلا کہ وہاں کی مٹی پہاڑ کی وجہ سے ایسی ہے اور ریڈ آکسائیڈ سوائل کی وجہ سے وہاں کا پانی بھی لال ہے اس پر ایک آئیریز آفیسر نے ٹویٹ بھی کیا تھا جس کے بعد لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ چلا کہ وہاں کی ریڈ آکسائیڈ سوائل جسے گلیک کہا جاتا ہے جو کہ انڈسٹریل پرپس میں بہت اہمیت کی حامل ہے جزاک اللہ شکریہ موسیقی